تین چار صفات پہ پھیلا ہوا ہے توحید کا شہکار ہے وہ خطبہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص مولا علی کا نام لے اور ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کرے انہوں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے تجھے جب بھی کوئی مسیبت ہو جب بھی پریشانی ہو صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا تم ڈریکٹ اللہ سے مانگو اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو بھی چھپا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے شیعہ نے یا بریلویوں نے تو اللہ کے بندوں مولا حسن کو بتایا جاتا نا قرآن میں چالیس کے قریب دعائیں آئیں ہیں انبیاء کی کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے ان کی دھونس لگانا اللہ کو ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حال ہو جائے گا جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں وہ تو ڈریکٹ بھی جا کے ان سے آپ مدد مانگ لیں میرے سامنے اگر عبدالقادر جلانی بیٹھے ہوں تو میں انہیں کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلا دیں لوگوں کو تو آپ بتاتے ہیں نا کہ اتنی نیکیہ ملتی ہیں کسی کو پانی پلانے کی تو مجھے پلا دیں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے کسی بریلوی کو تو ٹھیک ہے لیکن عبدالقادر جلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا کیونکہ میں نے انہیں دعا میں بکار لیا ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی دو بوتلیں بیجتے ہیں کسی مرید کے ہاتھ تو بالکل جائز ہے اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بالکل درست ہے لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو آپ نے شرک کی طرف لگا دے اچھا یہ مولا علیہ السلام نے جو فرمایا اپنے بیٹے حسن سے یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ ان سے فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ انہیں بھی چاہیے یہ میرا حکم مانیں